پنجاب کے ہسپتالوں میں بچوں میں کینسر کے علاج کا بڑھتا دباؤ چیلڈن ہسپتال میں جدید پیڈیاٹرک ریڈیو تھرپی یونٹ کے کیام کا فیصلہ بچوں میں کینسر کے علاج میں بڑی مدد ملے گی ریڈیو تھرپی یونٹ پانچ کنال آرازی پر قائم کیا جائے گا ساپ پانی گھر گھر پہنچے گا یونیسیف اور واسا کا نیا منصوبہ پانچ پیر شادی پورا منے وائٹر سپلائے لائن بچھے گی واسا آٹھ ہزار پورٹ وارٹر سپلائے لائن بچھائے گا یونیسیف واسا کو دو کروڑ مالی انداد فراہم کرے گا ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کی ہی تایت کی گئی سگیا روڈ بابو سابو توسیح منصوبے کے لیے فانجاری ایک ارب اچپن کروڑ پنتاریس لاکس دریل دوا فانڈ مل گئے سیار پورٹ مورید کے سیف سیڈیس منصوبے میں بھی پیشک لاہور ہیڈ کوارٹر سے مختلف شہروں پر نظر رکھی جائے کلمہ چوک انڈرپاس کی مارلنگ منصوبہ فردوس مارکیٹ کی چانی بڈرپاس کی نئی بیرل پر کام جاری نگرام وزریالہ نے منصوبے کی تکمیل کے لیے پانچ مائی کی ڈیڈ لائن دے دی سی بیڈی حکام کے لیے چھے روزہ میں منصوبہ سوپیسیت مکمل کرنا بڑا چیلنگ بن چکا راوی کنارے نئی شہر کی تیاری روڈانکیس بان کے لیے لینڈ ٹویٹورمنٹ مکمل کرلے اکتالیس کلومیٹر زمین کی مرحلہ بار خریداری ہوگی ڈیپیٹی ڈیریکٹر لینڈ کرنل ریٹائیڈ لقمان سلطان کہتے ہیں سفائر پہ چہار باغ جیسے شاندار منصوبے لانچ کی گرام فروشوں کو لگام نہ ڈالی جا سکے چینی ایک سو پچیس روپے کلو فروخ مٹن اور بیٹ کی قیمت میں دو سو روپے کا سکولی زافہ مہنگائی کی لہر بھی جاری مرگی گوشت آٹھ روپے زافے سے پانس سو ستاون روپے کلو ہو گیا سرکاری انڈوں کے قیمت دو سو چوہتر روپے پرچا پہنچے چینی کے سرکاری قیمت پر فروخ کیاکینی بنانے کا حکم بیپٹی کمیشنر باردانہ کی تقسیم اور کنگم کے خرید کو خود مونیٹر کریں کمیشنر لاہور محمد علی کے مدھاوہ نے ٹاسک دے گیا سرکاری امارت میں سولر کی تنصیح پر بھی تباہتا خیار غریب کی سواری مزید مہنگی ہونڈا نے موٹر سائیکل پنہہ ہزار روپے تک مہنگے کر دی سیڈی سیونٹی پانچ ہزار روپے مہنگی نئی قیمت ایک لاکھ چوبن ہزار نو سو روپے تک جا پہنچی سیڈی ڈریم ایک لاکھ پینسٹ ہزار نو سو ہونڈا پرائیڈ دو لاکھ تین ہزار نو سو روپے کی ہوگئی چار سو اسامیوں کے لیے ستاون سو امیدوار ہیڈنرز کے خالی اسامیوں پر خطیق کے لیے امیدوار اکرش پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت انتحان دینے والوں کی قطارے لگ رہے ہیں ادھر مہکمہ فزانان نیچ سرٹو ہسپتال کے لیے دو سو اسامیوں کی منصوری دی لائسنس نہیں تو ڈرائیونگ نہیں ٹرافک پولیس کا پیر سے کرکڑان کا فیصلہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دو ہزار جرمانہ ہوگا لائسنس کی چیکنگ کے لیے ستھرہ خسوسی ٹیمی تشکیر مہکمہ ایک سائز کا ٹوکن ٹیکس نادہ ہنگان کے خلاف شکن جا تیار نوریجسٹر گاڑیوں کا بھی ٹائر لوک ہوگا موسیم ٹاؤن چوک نشیوں کی عمال جگہ مرد اور خواتین دن میں بھی نشا کرنے لگے ایک دوسرے کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں پولیس سب کو جانتے بھولتے بھی کاربائی نہیں کرتی شمدیوں کا شکوہ شہدرہ پولیس پر چادر اور چارتیواری کا تقدس کامال کرنے کا انزام پولیس اہلکار بغیر وارنٹ کرونے گستاتے ہیں جالی پچے کٹے جاتے ہیں مکینوں کا سی آئی اے انسپیکٹر کے خلاف احتجاج زلکر نین کے خلاف کاربائی کا مطالبہ موسیم ٹوک کتیم کھانا کے مکینوں کا گیس کے بندش کے خلاف احتجاج کہتے ہیں دو ماہ سے جلہے بند پڑے ہیں مہنگائے کے دور میں ایل پی جی کہاں سے خرید دیں ایس این جی پی ایل حکام کے خلاف نارے بازی فتہ گر منوزار کے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سوی ایس حکام نے نئی پائپلائن ڈالنے کے لیے ایک ہدائی کی کئی ماہ بعد بھی سڑک دامیت نہیں کی اہل علاقہ کو عمد رکھ میں مشکلہ تہلی گیٹ کے قریب واقعہ پل کی حالت بھی خراب راکیروں کو سڑک پر کرنے میں مشکلہ موسیم ٹاؤنشپ میں تجابوزار مافیا کا راج ریڈی بان آدھی سڑک پر براجوان ٹرافک کی روانی شدید متاثر پیدل چلنے میں بھی دشواری اہلے علاقہ کا تجابوزار کے خاتمے کے لیے کاروائی کا طالبہ تحریک انصاف سے مذاکرات پر مشاہد شہبہ شریف کی زیرے صدارت مولی کا اجلاس نواز شریف اور مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے شریف واجہ سادر فکر سردار آیا صادق ملک احمد خان کی مذاکرات پر ویفنگ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھاگ چکے گئے حکومت سے مذاکرات جاری رکھیں گے تحریک انصاف کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں چودہ میں تک اسیمبلیاں ٹوڑی پھر ہم ایک تاریخ پر ملک میں الیکشن کے لیے تیار ہے بجٹ کے بعد اسیمبلیاں تحلیل کرنا ہمیں قبول نہیں موبہینہ کرپشن کیس پرویز الہی پولیس کے ہاتھ نہ آئے سابق وزیراعالہ سمیت پچاس افراد کے خلاف تحشک کرتی کا مقدمہ درج عدالت نے سترہ منزبان کو جو ڈیشل ریمانٹ پر جیل پجوا دیا دو کو رہائی ملتے پرویز الہی کے خلاف پولیس آپریشن لاہور ہائی کورٹمنچیلنج عدالت سے زمانوں کے باوجود حراسان کیا گیا چودری راسخ الہی کا موقف ترپواست میں پنجاب حکومت انٹی کرپشن اور پولیس کو خارق بنایا گیا ہے ساپا مارنے والے پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ شاہ محمود قریشی کا پرویز الہی ہاؤس کا دورہ سابق وزیراعالہ کے اہل خانہ سے ملاقات کہا پرویز الہی نے فستائد کے باوجود عدالتوں سے انصاف مانگا پولیس حملے کی مزمت سینئر قانون دان اتزاز احسن بھی پرویز الہی ہاؤس کے اہل خانہ اور ریکلدین سے ملاقات کی بچوں کی ضرورت نہیں باپ خود بچوں کو سنبھال لے اسما بی بی کا عدالت میں بیان آٹھ سالہ موسیٰ اور ساتھ سالہ عیسیٰ کو چھوڑ گئی بچے باپ سے لیٹ لپٹ کر روتے رہے ایڈیشن سیشن جج مظہر خرید کی عدالت میں سمات ہوئی پاکستان میں گورننس کا نظام ناکس اور فرسودہ ہو چکا اب دنیا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں نظام بچائیں گے تو ملک دباہ ہو جائے گا سابق وزیر خزانہ مکتا اسماعیل کا جی سی جنو واشر ٹیمی سیمینر سے خطاب شاہید خاکان آباسی نے کہا ادارے میں لکھ کر کام کریں گے تو ملک ترکی کرے گا الیکشن کمیشن امران کے چہرے سے شرافت اور امانداری کا نقاب دار دیا احتساب سب کا ہونا چاہیے پر پیز الہی کو بتوئے لیڈر گرفتاری دینی چاہیے تھی سنگ کے وزیر شرجیل میمن کی گفتگو پیپلز پارٹی پنجاب مورڈر ٹرن میں تقریب شہ ساتھ سیج چمہ کی سال کی رکا کیے کٹا گیا لیگی رہنما حافظ میاں نوان کی زیرے صدارت اجراز خواتین کی تنظیم سازی پر تباتا خیال صدر نولی خواتین ونگ سادیا تیموت سے مشابرت ادھر لیگی رہنما خواجہ احمد حیسان سے تاجہ رہنما بابربت کی ملاقات مال انڈسٹری کو در پیش مسائل ان کے حل پر باگشت کی دیں پنجاب کا انتخابی محاص طریقہ انصاف کی تیاریاں تیز جیل روڈ کے پارٹی آفیس میں ماسٹر پولنگ ایجنٹ ٹرینرز کا تربیتی سیشن ڈاکٹر آتف الدین کی ڈاکٹر یاسمند آشد کو بیفنگ الیکشن ڈیوٹی کے لیے میڈیکل کالیجز ہنسپتالوں کے عملے کی فہرستیں بھی طلب مرحلہ بار ترکیہ دی جائے گی چودری زیند شکر ڈوگران نون لیگ میں شامل برکی روڈ پر تقریب رانہ مباشر اقبال تلہ برکی سوہیل شکر برد شریک سیفول ملوک خوکر واجہ امران نظیر شفقت برد قغزالی سلیم بٹ وحید قل نائیم شہزاد بھٹی بھی شریک ہوئے مسلم لیگ ڈون لیبر وین پنجاب کا اجزاز مشتاق حسین شاہ سجاد بجرنے صدارت کی نجمال حسن شاہ دنویر نصار بجر سید صبت حسن رفیق چشتی خالد محمود خان کے شرکت نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کی پریس کانفرنس شمس ورحمان سواتی نے کہا مہدائی نے مزدور کو خون کے آنسور الا دیا وزیر سنت و تجارت اسم تنمیر کی زیر صدارت اجلاس کلسٹر ڈیویلمنٹ پروجیٹ پر پیش رفت کا جائزہ پاکستان کٹلری اسوسییشن وزیر آباد کا وفد بھی اسم تنمیر سے ملائے انڈسٹری کو درپیش مسائل اور اس کی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے صدارت کی وائس سیلیکشن بورک کی صفارشات منظور ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ شواجات کے سربراہان کی تقرری کی منظوری ٹی ٹی ایس اساتیزہ کو انکریمنٹ دینے کا بھی فیصلہ اچھا گیا یو اچھ ایس اور آئرلینڈ کے نیشنل ایمبولنس سرویس کالیج میں مواہدہ وائس چانسلر پروفیسر احسن احید راتھور اور ڈاکٹر میکٹن ہیوز نے دستہ حد کیے قررہ پنجاب علی کو رحمان بھی شرک تھے ماں بچاؤ خاندان بچاؤ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام سیمینار صوبائی پسیرے ڈاکٹر جاوید اکرم کا اظہاری خیال سیلاب زدہ علاقوں میں خواتین کو دی جانے والی سہولیات کا بھی پتایا سوشل ویلفر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ٹاؤنشپ میں کنونشن سنظار میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو غصر دینے کا فیصلہ ڈائریکٹرز، مینجرز، اداروں کے انچارج شرک ہوئی ڈاوینل ڈائریکٹرز نے اپنے زیلہ میں اکدامات سے اگر کیا کینگ ایڈورڈ مینڈیکل یونیورسٹی میں فریکچر پر آرثوسکوپی پر مرکشوپ، پروفیسر محمد اقبال میرزا، پروفیسر فیسر مصود کے لیکچر، پروفیسر حارون حامد، پروفیسر فرحانہ سجاد، پروفیسر عمر بچ سمی لیگر کی شرکت خواتین کو نفسیاتی، جذباتی اور معاشرتی طور پر مضبوط بنانے گا مشن، پاؤنٹین ہاؤس کے ذریعے تمام آگاہی سیمینار ہوا، سوچ، روائیوں اور احساسات کی تبدیلی پر لیکچر، ڈاکٹر سائیما نیاز، ڈاکٹر شاہید ایزدیا، ڈاکٹر سعید عمران مرتضا کا اصحار خیال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال کی آج سالگیرہ ساتھی ججیس وکلا اور عزیزو اکارک کی جانب سے مبارک بات پشکی ایس ایس پی انوش مسوط کی زیادہ صدارتی جلاس، جنڈر سیل سمیت تمام انوش مسوط کی زیادہ صدارتی جلاس، جنڈر سیل سمیت، تمام انوشسٹیگیشن جارج شرک ہوئے ایک کٹیگری کی اشتہاری ملزیمان کی گرفتاری کے لیے تین دن کی محلتی کے حیوانی قائدی آزم علام اقبال کی شاعریوں تحریک آزادی میں کردار پر سیمینار ہوا الفلاس پول ڈاؤنشپ نے تمام کیا اور انزیب خان، سرپلاس خان کا اظہار خیال ایرم لیاقت اکرا شریف، ہمار افیقی شرک وہی فوڈپل کلپ کا نماشی میت شرح ممار، جماعت سامی صوفی، خالیق احمد بٹ، احمد سلمان بوش کی شرکت، حسان بٹ، جبران بٹ، ملک مونیر، شیخ انبر نے بھی میچ دکھا پیرا ٹیبل ٹینس چیمپینشپ ختم، سرینڈنگ کٹیگری میں پشاور کے عبداللہ جان نے لاہور کے نوید احمد کو ہرا دیا پیلچئر کٹیگری میں محمد مدسر نے اصد مرتضی کو اما دے دی شائننگ کرکل کلپ نے راجزیک کرکل کلپ کو چار بکٹوں سے ہرا دیا مہمان ٹیم نے پینتیس اوبرس میں دو سو اسی رنس بنائی شائننگ کلپ نے چھ بکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا نیشنل ایمیزور گوف چیمپینشپ لاہور جم خانہ کے محمد شویب فاتح ہے سلمان جہانگیر کی کراس کٹیگری میں پوستی پوزیشن احمد زفر حیات تیسرے نمبر پر رہے گورنہ پنجاب نے اکھیلانیوں کو انعامات سنگیے اور گلوکار شیراز پلتا نیا گنار جولٹ ریلیز گامی کشاری اور موسیقی بھی شیراز اپل نے تقریب لی موسیقی